اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور وہ اس کو رایا کریں زندگی بہتر بن چاہیے آج ہم بات کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ چیز پر جس میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہماری کچھ ایسی انکونشیس مسٹیکس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ ہم سے بات تک نہیں کرنا چاہتے وہ ہم سے ایریٹیٹ ہوتے ہم سے دور جاتے اکتاتے ہیں تو ان چیزوں کو سمجھئے گا یہ بہت پاورفل چیزیں ہیں جو سمجھانے لگا ہوں چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے ٹھیک ہے تو چیزوں کو سمجھنا ہے آپ نے اور ویڈیو کو اینڈ تک بھی دیکھنا ہے سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا میں آپ کو سمجھاؤں گا جب بھی آپ کسی کو ٹیکس کرتے ہیں نا میسج کرتے ہیں نا آپ اس کو چیک کریں سینڈ کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ غور سے دیکھو کہ جو آپ نے لکھا ہے کیا وہ ٹھیک ہے کیونکہ سم ٹائم ہم وہ چیزیں ایسی ایسی لکھ جاتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی جب ہم کسی کو وہ سینڈ کرتے ہیں تو وہاں سے ایسا رییکشن آتا ہے یا لوگ ہم سے اکتانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے میسجز کی وجہ سے ہماری چیزوں کی وجہ سے اگر آپ ری ٹائپ کرتے ہو ایک دفعہ آپ نے میسج دیکھا اور اس کو ری ٹائپ کرتے ہو اس کا مقصد ہے آپ کے اندر میچورٹی آنا شروع ہو گئی ہے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کسی کو آپ ٹیکس کر رہے ہیں سپیشلی یہ چیز تب کی بات کر رہا ہوں جب آپ کے درمیان آرگیومنٹ ہو رہے ہیں تب آپ اگر میچورٹی آ رہی ہے تو آپ کے اندر میچورٹی آ رہی ہے جن سے دوسرے لوگ آپ سے دور جائیں سمٹائم ہم ایموشنل ہو کر ایسے میسجز کرتے ہیں یا آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو میسج آپ کسی کو کرتے ہو یا کال ہے کچھ بھی ہے یا کچھ بولتے ہو کیا اس کے اندر فیکنیس تو نہیں ہے فیکنیس کی وجہ سے تو آپ ایسی چیزیں نہیں کر رہے ہیں کیا آپ جو ہے اپنا حصہ تو کسی کے اوپر پروجیکٹ نہیں کر رہے ہیں کسی کے اوپر ڈال تو نہیں رہے حصہ تو نہیں ہے آپ کو انگزائیٹی تو نہیں ہے جو کسی کے اندر آپ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہو ایسا تو نہیں ہے یہ چیز بھی ہوتی ہے ہم غصے میں انگزائیٹی کا شکار ہو کر جو ہے نا انکونشیسلی لوگوں کے ساتھ ایسا ٹریڈ کر جاتے ہیں جو کہ بھی ہمیں دیکھنا ہے یہ ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے کہ اگر آپ چیک کرتے ہو میسج بیفور سنڈی اب تھوڑا سا آگے آتے ہیں کہ کچھ لوگ پتا کیا کرتے ہیں غصے کی وجہ سے جلدی میں لوگوں پر بلیم دیتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے بلیمنگ کویکلی ہم کسی پر بہت جلدی بلیم دیتے ہیں دیکھو کوئی بھی بات ہوئی ہم کہیں کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے آپ کا فالٹ ہے ہم کہتے ہیں سمٹائم اگلا انسان بھی ایسا ہی ہمارے ساتھ رویہ رکھتا ہے لیکن ہم بھی ایسا ہی کہتے ہیں سمٹائم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں دیکھو سچویشن کو جلدی میں نہیں سمجھتے اور لوگوں پر بلیم کرتے ہیں یہ کس وجہ سے ہوتا ہے غصے کی وجہ سے ہم فورا یہ جو ٹرگر ہو جاتے ہیں فورا یہ جو غصہ آتا ہے کسی پر انپلسی بیہیوئر ہوتا ہے جس وجہ سے ہم فورا کسی پر بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ نہیں آئے اس میں آپ کا قصور ہے آپ نے میسیج نہیں کیا آپ کا قصور ہے یہ بلیمنگ کی گیم ہوتی ہے جس وجہ سے کیا ہوتا ہے آئسہ آئسہ لوگ ہم سے دور جانا چاہتے ہیں ہمارے قریب نہیں آتے ہیں یہ چیز ختم کرو لوگ آپ کے قریب بنا شروع کریں گے نہ چاہتے ہوئے لوگ آپ سے بات کریں گے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ آپ کو پیار دیں گے کیونکہ آپ ایسی چیزیں نہیں کر رہے ہیں بڑے میچور ہو کر اور کانشیس ہو کر آپ چیزیں کر رہے ہیں ان میچورٹی کیا ہے یا ان میچور بندہ کون سا ہوتا ہے جو بندہ رکتا نہیں ہے جو بندہ رسپونس کرتے ہوئے رکتا نہیں ہے جو بندہ جو آتا ہے بول دیتا ہے اب اس میں یہ نہیں ہوتا کچھ لوگ بولتے ہم تو جو ہے نا موہ پہ بات کرنے والے بھائی موہ پہ کونسی بات کرنی کونسی نہیں یہ بھی سیکھنا ہے موہ پہ آپ کسی کو گالیاں دے دو موہ پہ آپ کسی کا کریکٹر ہے جو ہے نا وہ اچھال کے رکھ دو جس میں ہمارا اسلام کہتا ہے آپ نے کسی کا کریکٹر جو ہے نا اس کو نہیں اچھالنا آپ موہ پہ بات کرتے ہو کہتے ہو بھی میں تو موہ پہ بات کرنے والا ہوں اور پھر کہتے ہو کہ یہ کیسی بات ہوئی ہم سے نہیں ہوا جاتا بھائی موہ پہ وہ باتیں کرو جو باتیں ہیں یہ کیا ہوئی آپ کسی کا کریکٹر جو ہے نا اس کے موہ پر مارتے ہو تو یہ موہ پہ باتیں کرنا یہ کہاں کی دلیری ہے یہ تو آپ بے وکوفی کر رہے ہیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے اسلام میں بھی سکھائی جاتی ہے اور یہ سب چیزیں ہیں ہم ان کو نہیں دیکھتے بس کسی کو کہنا ہے تو بس کہہ دینا ہے بھائی اس کے عیب ہیں وہ ڈھاپو آپ کو ضرورت نہیں کسی کے کریکٹر پر انگلی اچھالو آپ کو ضرورت نہیں کسی کو جج کرو وہ اس کی لائف ہے میرے پاس ہر قسم کا بندہ آتا ہے جس میں لبرل بھی آتے ہیں مذہبی بھی آتے ہیں ہر قسم کا بندہ آتا ہے کانسلنگ کے لئے اب میں ان کو جج کرنا لگ جاؤ کیا کروں میں باتوں کو سمجھنا ہے نا تو یہی چیز ہے کہ آپ کسی کو جج کر کے اس کو ایسی چیزیں بولو کہ definitely کیا ہوگا ماملہ خراب ہوگا اس کے لئے یاد رکھنا آپ کو جب غصہ آتا ہے آپ irritate ہوتے ہو irritation آپ کے اندر ہوتی جس وجہ سے آپ جلدی میں بھڑک اٹھتے ہو غصے کی وجہ سے جلدی میں بھڑک اٹھنا چھوٹی سی چیز پر آپ irritate ہو جاتے ہو بلکل چھوٹی سی چیز ہے آپ irritate ہو گئے آپ جو ہے نا پریشان ہو گئے تو وہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی کیا create کرتی ہیں آپ کی personality کا غلط image جو ہے نا اگلے انسان پر ڈال بھیجتی ہیں تو لوگ آپ سے بات تک نہیں کرنا چاہتے ہیں لوگ تو آپ سے اکتاتے ہیں دور بھاگتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اس سے دور ہی جانا یہ عجیب بندہ ہے تو ہمارے اندر اپنے اندر fault ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے ہیں تو یہ چیز لازمی ہے لازمی ہے ان faults کو دیکھا کرو سمجھا کرو ہماری کیا mistakes ہیں ہمارے اندر کونسی چیزیں ہیں ہم نے کونسی چیزیں کرنی کونسی نہیں کرنی یہ چیز لازمی دیکھی جاتی ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا اس کے علاوہ یاد رکھنا آپ نے اپنے غصے کے ساتھ بیٹھنا ہے دیکھو آپ کو غصہ آتا ہے آپ اداس ہوتے ہو یا کچھ بھی ہے جو آپ کا trigger ہوتے ہو آپ کو غصہ آتا ہے اس غصے کے ساتھ بیٹھو until unless وہ غصہ وہ trigger آپ کو بتائے کہ اس کا اصلی نام کیا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے آپ نے بیٹھنا ہے اس چیز کے ساتھ دیکھو کیسے بیٹھو گے آپ آپ سوچو کہ یہ جو غصہ مجھے آیا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کیا pain تھا درد تھا مجھے کوئی کیا کسی نے مجھے جو ہے نا کوئی تکلیف دی ہے ٹھیک ہے کسی کے rejection کی وجہ سے ہوا ہے کسی کی ignorance کی وجہ سے ہوا ہے کیا میرے اندر اپنے اندر trauma ہے میرے اندر اپنے اندر insecurity ہے جب تک جب تک وہ جو درد ہے وہ جو تکلیف ہے وہ جو غصہ ہے وہ اپنا real name نہیں بتاتا تب تک آپ نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے کیا پتا shame ہو کیا پتا guilt ہو جس وجہ سے آپ غصے میں آئے ہیں کیا پتا کسی نے reject کیا جس وجہ سے غصے میں آئے ہو کیا پتا کسی سے revenge لے رہے ہو تو وہ آپ کو آپ کا غصہ بتائے گا کہ کس وجہ سے میں آیا ہوں جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ غصہ کس وجہ سے ہوا ہے تو آپ اپنے غصے کو overcome کر پاؤ گے ہم کیا کرتے ہیں غصہ ہوتے ہیں اگلے کو پتا نہیں کیا کیا باتیں سناتے پہلے دیکھو کہ اس کا reason کیا کا کوئی نہ کوئی تو root cause ہوگا پین ہے rejection ہے shame ہے درد ہے تکلیف ہے کچھ بھی ہے attention نہیں مل رہی کیا ہے کس وجہ سے وہ چیز ہو رہی ہے اس کو پکڑو پھر اس چیز کو solve کرنے کی کوشش کرو کہ یہ چیز اس وجہ سے ہو رہی ہے اب میں ایسے ایسے نہیں کروں گا attention نہیں مل رہی یہ چیزیں نہیں کروں گا میں کسی سے بھیگ نہیں مانگوں گا میں فلان چیز نہیں کروں گا جو بھی چیز ہو رہی جب آپ ایسے react نہیں کروں گے تو کیا ہوگا لوگ آپ سے خود ملنا چاہیں گے لوگ آپ سے خود بات کرنا چاہیں گے یہ جادو ہوتا ہے یہ جتنا آپ react نہیں کروں گے اتنا ہی یہ آپ کی personality کے اندر ایک جادو آئے گا اتنا ہی اچھا ہوگا آپ کی ذات کے لئے ٹھیک ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ یاد رکھنا انسان mature تب ہوتا ہے emotional maturity تب آتی ہے جب وہ یہ چیز سمجھتا ہے یا uncomfortable feedback بھی کہیں سے آتا ہے کسی نے آپ کو بولا یا آپ بڑے غصے والے ہو یا آپ ایسے react کرتے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس پہ پھر آپ react کرتے ہو جس پہ آپ کو کسی نے بولا کہ یہ چیز آپ کی ٹھیک نہیں اس پہ آپ پھر react کرتے ہو emotional maturity تب آتی ہے جب آپ uncomfortable feedback بھی اپنے اندر لیتے ہو اور اس کو ٹھیک کرنے کی گوشش کرتے ہو اور ٹھیک کسی کے لیے نہیں کرنا اپنے لیے کرنا ہے بات کو یہ بھی سمجھنا ہے آپ نے وہ اپنا behavior اپنے لیے ٹھیک کرنا ہے کیونکہ اس behavior کی وجہ سے اگلا تو hurt ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن آپ خود بھی trigger ہو جاتے ہو آپ خود بھی حصہ ہو جاتے ہو آپ کے اندر خود بھی آگ بھڑکتی ہے تو وہ trigger وہ چیز وہ پریشانی کسی کی وجہ سے ٹھیک نہیں کرنی اپنی وجہ سے ٹھیک کرنی ہے کہ میرا سکون میری چیزیں بہال ہوں کلا بھی میرا خراب ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں اس سے عادے سے زیادہ مسئلہ آپ کے ادھر سے حل ہو جائیں مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ